تجیزوں فیر حضرت تعلوت جڑے نے اور لشکر نو لے کے ترے قال ان اللہ مبتلیکن بے نحرن کہنے لگے اللہ تعالی ہن تینو ازمائے گا ایک نہر دے نار ایک دریا دے نار فمن شربہ من ہو تو جننے بھی اوڈے وچوں پی لیا فلے سب منی اوڈا میرے نار کوئی تعلق نہیں ہوئے گا اس ہی اوڈن دی ازمائش واسطے ایک ذریعہ رکھیا کہ ایک نہر ہے انہوں سا پار کرنا اگرچہ تینو پیاس لگی ہے لیکن میں دیکھنا ہے کہ کون ہے جڑا میرا ساتھ دینوالا ہے اور کون ہے اللہ دے حکمات عمل کرنوالا تو اوڈے چو پانی نہیں پینا وملم یتعم ہو جڑا انہوں نہیں چکھے گا فینہو منی اوڈا میرے نار تعلق ہوئے گا اللہ منک طرف غرفتن بیدہی سوائے اس دے کہ کوئی ایک چلو لے کے اپنے حلق نو جڑا ہے تر کر لے فشربو من ہو تو انہوں نے انہوں چو اخسریت جڑی ہے انہیں اوڈے چو پیتا اللہ قلیلم منہم سوائے کہ بہت تھوڑے بچے جنہاں نے انہوں نے حکم تعمل کیتا فلمہ جاوزہو ہوا واللزین آمنو تے جدوں پھر پار ننگے او لوگ او خود بھی اور او جڑے انہوں نے ایمان لیانوالے جنہاں انہوں نے حکم تعمل کیتا ماہو وہ دے نار قالو لا تا قتلن اليوم فلمہ جاوزہو ہوا واللزین آمنو ماہو فی جدوں نیر تو اگے ننگے اور او جڑے انہوں نے نار سن جیڑے کہ اپنے آپ نو مومن کہن دے سن قالو لا تا قتلن جاوم تو وہ کہنے لگے ساڑنوں تے آج کوئی طاقت نہیں ہے بے جالوتا وجنودے ہی جالوتنا لڑن دی تو دے لشکر نار کیوں انہوں نے چو اخصریت نے پانی پی لیا اور وہ پانی پین دے نار انہوں نے دے سستی تاری ہو گئی تو کہنے لگے آج تیسی نہیں لڑ سکتے جالوتا دے لشکر نار قال اللہ زینہ یزنون انہ ملاق اللہ تو کہنے لگے او جنہ نو یقین سی اللہ دی ملاقات دا کم من فیتن قلیلتن کنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں ہن دیاں نے غلبت فیتن کثیرتن بے ازن اللہ جیڑیاں غالب آجان دیاں نے وڈیاں وڈیاں جماعتاں تے اللہ دے ازن نار جسی اللہ تعالی دے فرما برداری دے ویچے جنگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی صاحب غلبہ دے گا واللہ ہوئی ما اصابرین اور اللہ تعالی صبر کرنوارے ہیں دے نارا ہے جیڑے اتھے عقام دے اتھے عمل کر دے نے اللہ انہ دے ضرور مدد کر دا ہے وَلَمَّا بَرَضُوا لَجَعْلُوتَ وَجُنُودَهِ اور جیدو امنے سامنے ہوئے جالوتا اور دے لشکر دے قَالُ رَبَّنَا آفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا تو اسے انہا دعا کیتی اے اللہ سانو اتھے جیڑا ہے استقامت دے سانو اسی ڈٹے رئیے وَصَبْتَ اَقْدَامَنَا تے ساڑے پیر جمادے وَانْصُرْنَا علی القوم القافرین اور ساڑی مدد کر اس قافر قوم دے خلاف فَازَ مُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ تے انہا نے شکست دے دیتی انہا نو اللہ دے ازن نار وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَا اور قَتَلْ کیتا دعود علیہ السلام نے جالوتنو وَآتَ اللَّهِ وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْقَ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام نو بادشاہ تتا کی تھی وَالْحِکْمَتَ اور پیغمبری بھی وَالْلَّمَهُ مِمَّا يَشَاعَ اور اللہ نے انہوں علم دیتا جو اللہ نے چایا وَلَوْلَدَ فُاللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے ہی طرح باز لوکاں دے ذریعے باز نو ہٹاندہ نہ رہے لَفَسَلَتِ اللَّرْزِ تے زمین دے اٹھتے تے فساد ہو جائے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلِنَا لَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالیٰ جیڑا ہے وہ بڑا ہی فضل کرنوالا ہے جہان والے ہیں تو وہ اس سے ہی طرح حق اور باطل نو ٹکراندہ رہندا ہے انہ دے اندر جنگا ہوں دیا رہن دیا نے اور حق نو غالب کر کے تے اس کفر نو مٹاندہ رہندا ہے اس سے ہی طرح اللہ تعالیٰ جیڑا ہے بہت سارے لوکاں نو ختم کردہ ہے اور بہت سارے لوگ جیڑے ہیں انہ نو مٹا دندہ ہے تلقا آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ دیا آیتاں نے اللہ تعالیٰ یہ ساریاں چیزیں بیان کر رہے نے نتروحہ علیکب الحق اے ساڑی رسول اسے پڑھ کے سنا رہے ہیں ساریاں چیزیں تے انہوں حق دینا یہ ہے حقیقت یہ ہیں نو واقعات کہ جو اصل واقعات نے جیڑے ہی تیادے تے نازل کر رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِلَ الْمُرْسَلِينَ اور یہ دلیل ہے کہ تُس ہی اللہ تعالیٰ دے رسول آنچو ہو اللہ تعالیٰ نے تے انہوں رسول بنایا کیونکہ یہ واقعات تے انہوں پہلا نہیں سی پتا یہ اللہ تعالیٰ ہے جیڑے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ انہوں دے واقعات بھی تیادے سامنے آن تے تیادے واسطے ای برد دا سامان بھی بند تے نصیحت دا سامان بھی بند کہ پہلا بھی چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں جیڑیاں نے جیڑیاں اللہ دے جنگ کر دیا سن اور جنگ کر دیا سن تے اللہ تعالیٰ انہوں غلبہ دے دیندہ تھی بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے اس کر کے ہونتوسی بھی اگر اللہ تعالیٰ دیراج جدو نکلو گے تے نا بیکھو کہ تعداد تھوڑی ہے تے انہوں اللہ تعالیٰ دے اتے بروسہ ہونا چاہی دا اگر اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال تے نکلے ہو تے اللہ تعالیٰ چھوٹیاں جماعتاں نو غلبہ دے دن دا اللہ تعالیٰ جیڑا ہے وہ العزیز ہے وہ الا کل شایئن قدیر ہے وہ ہر چیز تے قادر ہے اور وہ زبردست ہے وہ جیڑا مدد کرنا چاہے تے کوئی ہوتی مدد نو روک نہیں سکتا یہ ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نو حالات بیان کیتے اور یہ دلیل ہے کہ اللہ دے رسول نے کہ اللہ نے وعیو کیتی ہے انہوں نے انہوں نے چیزان دا پہلا نہیں سی پتا یہ جیڑی ہے صداقت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دی واسطے دلیل بھی ہیں انہیں واقعات کہ جیڑے بیان کیتے جاندے ہیں کہ اللہ دا کلام ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام نہیں بارک اللہ حلی و لکم فی القرآن العظیم ونفانی و یاکم بالآیات و ذکر اللہ کے